اسلام ایکو مائی یوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپا مزے میں ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے اپنی لائف کو جیسے میں کر رہی ہوں سردیوں کی آمد آمد ہے اور بڑے مزے مزے کے پکوان بن رہے ہیں ہر کسی کے گھر میں کسی کے گھر میں ساگ ہے کسی کے گھر میں کازر کا حلوہ ہے کسی کے گھر میں میری طرح آلو والے پراتے ہیں اور کسی کے گھر میں مولی والے پراتے ہیں تو آج میں بنا رہی ہوں جی آلو والے چیزی پراتے تو میں نے سوچا چلے آپ سے یہ ریسپی شیئر کرتی ہوں آلو میں نے لیا ہے اس کو میش کر کے اس میں نمک میرچ حل دی اور اس میں میں نے جو ایک مین انگریڈیس ایڈ کیا ہے وہ ہے جی تکہ مسالہ وہ ایک چمچ ڈالیں اور اس کو پھر بنائیں اور دیکھے گا کتنا مزے کا فلولس ٹیسٹ آتا آپ کو اور یہ دیکھیں میں نے اس پہ جو اڈیشن کیا ہے چیز چیز کا وہ ہے جی چیز آہ میں اس دن آپ کو شیئر کیا تھا جب میں گئی تھی کار فور میں تو چیز لے کیا ہی تھی یہ دیکھیں میں نے چیز پوری سلائس میں نہیں ڈالی کیوں نہیں ڈالی اس کی ایزن یہ ہے کہ میں نے جب ایک پہلے روٹی بنائی اس پہ پوری چیز ڈال دی سلائس میں تو وہ یہ ہوئی کہ وہ چیز میلٹ نہیں ہوئی اچھی طرح ہر جگہ نہیں چاہ سکی روٹی کے ہر کنارے پہ نہیں پہنچ سکی اور اتنی اچھی طرح میلٹ نہیں ہو سکی تو پھر اس کو میں نے دوسری جب روٹی بنائی ہے تو اس کا میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے وہ توڑ کے اور چھوٹے چھوٹے پیس کر کے تو پھر اس کو ڈالا ہے تو اب اس کا یہ ریزلٹ ملا جی کہ یہ چیز پوری طرح پوری روٹی میں سپریڈ ہو گئی ہے اور ہر ایک کورنر تک چلے گئی ہے جہاں جہاں اس کو جانا چاہیے تھا اس کے بعد یہ مزے کی پھر میں نے یہ پراتھا بنایا ہے اور آپ کو تو میں نے ویسے بھی بتایا ہوئے میرے گھر میں مزے کا پراتھا بنتا ہے کریس پیسا کہ جس میں سے کرچ کرچ کی آواز آ رہی ہو تو وہ جس ٹائم مرضی بڑھے ویسے ماشلا میرے گھر میں تین ٹائم ہی گی والی روٹی بنتی ہے اگر صبح پراتھا بن کے ہے تو ٹھیک ہے ورنہ دوپہر میں اور شام میں میرے بچے گی والی روٹی ہی کھاتے ہیں بیچے ہاں پی یہ چیز پر پٹیٹو پراتھا ہے اسلام علیکم کیسے آپ سے لوگ ہوئے ہیں آپ سے لوگ اچھوں گے اللہ کشکر ہے میں بھی اچھی ہوں اور ابھی آپ لوگ آگے سکول سے واپس اور دال جان کھا رہے ہیں یہ پٹیٹو چیز پٹیٹو پراتھا کھا رہے ہیں اور میرا بھی آگیا میں بھی کھانے لگی ہوں یہ دیکھیں کتنا مزے کا ہے اور صبح بھی ہم لوگ چیز کھا چیز پراتھا کھا کے گئے تھے اور بابا جان کے ساتھ ہوتے ہیں تو کھایا جاتے ہیں برنا ہم لوگ روٹی سوچ پر نہیں کھای جاتے ہیں کیونکہ باباک ساتھ ہم لوگ ملکے سب کچھ چیزیں کھای جاتے ہیں ویسے ہم سے کچھ نہیں کھای جاتی ہیں اور لال جان آپ کو کسے لگ رہے ہیں یہ چیزیں ہوں میں تو بہت اچھا لگ رہے ہیں میں تو اس میں دوبارہ بنوائی آتی ہے دیا جانی نے کہا کہ آپ لوگ چیز بریند ہوئے ہیں اب دوبارہ چیز کھانی ہے لال جان نے کہا کو چیز دے ہیں کیونکہ بہت اچھا لگ رہے ہیں لوگ بہت اچھا لگ رہے ہیں اور لوگ رہے ہیں چیز دے ہیں کہ چیز دے ہیں مجھے اچھا لگ بہت اچھا لگا ہی ہے آپ سب بھی اپنے بچوں کو ٹرائے کروائیے گا یہ اور یہ پٹیٹو چیز والا پٹیٹھا آپ کو مارے بلوگ میں مل جائے گا آپ لوگ بنایے گا بہت بہت مزے گا بنایے اور اپنے بچوں کو بھی اکھلائیے گا اور ہمیں ضرور بتائے گا اس کا فیڈبیک کہ آپ کو کیسا لگا اچھا لگا یا نہیں لگا اور کمینٹس میں ضرور بتائیے گا تھانکیو اچھا جی جو پہلے آپ کو ریویو دیا ہے بچوں نے وہ دوپیر کا تھا اور آلو والے پراتے کا تھا اب میں نے بنایا جی مولی والی چیزی پراتے میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ یہ بھی ریسپی شیئر کرتی ہوں سیم ایسی میں نے ایسے ہی بنایا ہے مولی کرش کی اس پہ نمک میر چھلدی ڈالی اور اس میں بھی میں نے تک کم سالہ ڈالا ہے اور اس کے بعد ویسے ہی سیم جیسے میں نے آلو والے پراتے بنایا ہے ویسے میں نے سیم اس کو بھی بنایا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی بھی شیئر کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کو کیسے کیسے کمپلیٹ کیا ہے یہ دیکھیں جی مٹیریل اس کا جو میں نے تیار کیا اچھا جی اس کے مٹیریل میں صرف میں نے چار چیزیں یوز کی ہیں ایک نمک ایک مرچ ایک خلدی اور چوتھی چیزیں جی تکہ مسالہ آپ یہ چار چیزیں مکس کر کے تو اس کے ساتھ یہ بنائے گا مولیور پراتے اور یقین وانے اتنے یمی بنے گے آپ جب بھی بنائیں گے آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے کہ کسی نے کوئی اچھی اور مزی کی ریسپی بتائیے کہ پراتے تو ہر کوئی بناتا ہے لیکن اس طرح پراتے بنا کے کھانے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے اپنا ہی ایک ٹیسٹ ہے تو آپ مچ ٹرائ کرے گا اور اس کے ساتھ ایک جو مزید میں چیز ایڈ کی ہے وہ ہے چیز آپ اس میں چیز یا مزوریلہ چیز کوئی بھی چیز ایڈ کر کے یا سکے سلائز اگر ایڈ کر کے تو وہ پراتہ بنائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ کتنا یمی بنتا ہے آپ کے بچے مچ ٹرائ کریں گے بچوں کی نیت کے ساتھ پیٹ کے ساتھ ان کی نیت بھی بھر جائے گی بچوں کی کیا بھڑوں کی بھی بھر جائے گی ایک پراتہ میں کہتی ہوں انف ہوتا ہے ہر بندے کے لئے جتنی مرضی بھوگ لگی ہو جتنی یہ فیلنگ کے ساتھ اور چیزی پراتہ بہت یمی ہے تو آپ مچ ٹرائ کرے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دے گا کل ملتے ہیں اللہ حافظ